بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ فرنس اسلام علیکم آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل کیچنویت کنیس واتما اگر آپ میری چینل پر نہیں ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں جیدہ سے جیدہ دوستوں میں شیئر کریں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں آج میں آپ کے لئے ریسی پی لائی ہوں چوکلیٹ پلس وانیلا کیک ویتھاؤٹ اوون اور ویتھاؤٹ ایک اور ویتھاؤٹ بیٹر کے بغیر ایک مکھن کی ٹکیا لیں گے اور اس کو اوئل پہ پیگال لیں گے اس کو چولے پاس اچھے طریقے سے پیگل جائے اچھے طریقے سے پیگل چکا ہے اب اس کو فلیم کو اوف کر دیں گے اور اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے اب ایک باؤل لیں گے اس میں میں نے یہ پیالی پونی پیالی میں نے چینی کی علی ہے چینی کا پوڑر میں نے بنا لیا ہے اگر آپ کے پاس شگر پوڑر ہو تو شگر پوڑر بنائے وانا تو اب چینی کو بھی پیس سکتے ہیں یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں اس کے حساب سے آدھا کپ بٹر ڈالوں گی آدھا کپ میں نے بٹر لیا ہے اگر آپ چاہے تو اول بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں اس کو مکس کر دیں گے چینی اور بٹر کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ایک چھنڈی لیں گے اس میں میدہ میں اسے اتنا اتنا دو کپ ڈالوں گی جتنا بڑھا ہوا ہے اسے دو کپ میں میدہ ڈالوں گی دو کپ میں نے میدہ ڈال دیا ہے اب ایک کپ میں کوکو پوڑر ڈال دوں گی اس کے ساتھ پاؤ چمچھ بیکنگ پوڑر ڈالوں گی اس میں سوڑی وہ میں نے بیکنگ سوڈا ڈالا تھا پاؤ چمچھ اب میں بیکنگ پوڑر ڈالوں گی دو چمچھ اب ان سب کو ایک ساتھ چھنڈ لیں گے اور میدے اور ان کو چھنڈنا کیک میں ضرور یہ ہے تاکہ کوئی لنگس نہ رہے جائے اس میں سب کو ایک ساتھ چھنڈ لیں گے اب ان سب کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اب اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالیں گے ایک کپ میں نے دودھ کا لیا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے چیک کریں گے کہ بیٹر کیسا بنا ہمارا اس طریقے سے ملائیں گے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے چیک کرتے جائیں گے کہ بیٹر ہمارا کس طریقے کا بنا ہے زیادہ نرم بھی نہیں ہونا چاہیے اس کی کنڈیشنر اچھی ہونے چاہیے وہ کوئی لنگس بھی نہ رہی نہ چاہیے اس کو اچھی طریقے سے اس طریقے سے ہینڈ پیٹر سے مکس کریں گے اب اس میں آدھی چمچ میں میں اینیلائسس کے ڈال دوں گی اس کو اچھی طریقے سے مکس کروں گی موسیقہ موسیقہ اب یہ بیٹر بان کے تیار ہیں اور تھوڑا گھارا لگ رہا ہے اس میں تھوڑا سمیں دو دو مکس کر دوں گی دو سے تین چماش اور اس کو مکس کر لوں گی اور ایک چماش میں نیگر کی ڈال دوں گی تھاکہ کیک سوفٹ اور نرم بنے ایک چماش اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اس کا بیٹر بلکل اچھی طریقے سے ریڈی ہے اگر آپ چاہے تو لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تو وینیگر ڈالا ہے اب ایک سانچا لیں گے اب میں اس میں اول سے گریس کر لوں گی اچھے طریقے سے اس طریقے سے پورے میں لگانا ہے آپ کو تاکہ اس کا پیٹر اچھا سے نکل جائے آپ سے پورے میں اچھے طریقے سے لگا لیا ہے اب ایک پیٹر بٹر پیپر لیں گے اور اس کو اس طریقے سے میں نے گولائیں میں کٹ لیا ہے تاکہ یہ اس پر اچھے طریقے سے لگ جائے اور میں اس میں اب یہ پیٹر ڈال دوں گی یہ بلکل ریڈی ہے میں نے اس کو سانچے میں ڈال دیا ہے اور میں نے تپیلا پری ہٹ کرنے کے لیے یہ تپیلا میں نے پندرہ منٹ آگے پری ہٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور نیچے میں نے نمک پچھا دیا ہے اور اسٹین رکھ دیا ہے اگر آپ چاہے تو اسٹیل کا کوئی برطن بھی رکھ سکتے ہیں اب اس کو میں ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی میڈیم فلیم پر اور اس پر کوئی موٹا سا کپڑا ڈھاپ دوں گی تاکہ تاکہ اس کی گھرمائش اندر کے اندر ہی رہے چلو ملتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد چالیس سے پینتانیس منٹ ہو چکے ہیں اب دیکھیں کیک کیا صورتحال ہے اس کو توتھ پیس کے جڑیے توتھ پیت کے جڑیے چیک کریں گے دیکھو بلکل ساف آ رہی ہے اس کا مطلب ہوا یہ کیک بن کے ریڈی ہے ہر طرف سے ساف ہی آ رہی ہے ادھر بھی کچھا پند نہیں آ رہا اس کا سراب اس میں اس کا بیٹر نہیں آ رہا ہے کیک کا تو چلو فلیم کو آف کرتے ہیں وہ کیک کو نکال لیتے ہیں ہونا تو یہ زیادہ سکت ہو جائے گا زیادہ پکنے سے بھی اب اس کو چھوڑی کے ذریعے کے کونے سے علیدہ کر لیں گے کیک کو اب اس کو فلیٹ پر اُلڑ دیں گے چھوڑی کی مدد سے چھوڑی کی مدد سے ملنے میں بھی شوڑ کا پانی بنا لوٹ ایک پانی بیٹھا تھ� اس میں چار چمچ میں نے شگر کی ڈالی ہے ہمیں اس پر شگر کا پانی لگا دوں گی اچھے طریقے سے باقی یہ اور زیادہ سوفٹ ہو جائے میں نے ویپنگ کریم بنا کے رکھیے اس کے اوپر لگا دوں گی اب یہ ایک لیر بن کر تیار ہے اب اس کی دوسری لیر اس پر لگا دیں گے اور اس پر بھی چینی کا پانی لگا دیں گے اس پر بھی اب کریم کی لیر لگا دیں گے اب اس کو پوری طریقے سے میں نے کریم سے بکوریٹ کر لیا ہے اب اس کو میں آدھر گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ دوں گی تاکہ کریم اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے کیک کے اوپر چلو ملتے ہیں آدھر گھنٹے کے بعد اب یہ آدھر گھنٹے ہو چکا ہے وہ میں نے فریز میں سے نکال لیا ہے یہ اچھے طریقے سے کریم اس پر سیٹ ہو گئی ہے اور اب بھی دوسرے اس پر ڈیکورر کریں گے اب اس کے اوپر اور تھوڑی کریم کر لیں گے اب اس کو صحیح طریقے سے اس طریقے سے کاٹ کے ذریعے اس کو سیٹ کر لیں گے کریم اس کی اب یہ میں نے دو کٹ کٹ لیا ہے اب اس کو اس طریقے سے رکھیں گے اور اب اس کو اس طریقے سے رکھیں گے اب اس کو فلاور بنا لیں گے اس کو اس طریقے سے کر لیں گے اس کو اس طریقے سے رکھ دیں گے ساری پھولوں پر ہمارا چوکلیٹ پلس ونیلا کیک بن کر تیار ہے آپ بھی جائیں جلدی بنائیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو میری ریسیپی کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں چلو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتہ ملتہ ملتہ